موزیز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین مدرم ایک عیسائی لڑکی نے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہت عرصے سے اسلام پر ریسرچ کر رہی ہے اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے لیکن ایک سوال ہے جس کا جواب اسے نہیں مل رہا ناظرین ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی کا سوال سنا اور جب اس لڑکی کو اس سوال کا جواب ملا تو اس لڑکی کی آنکھیں بھرائیں اور اس نے اسلام قبول کرنے میں ذرا بھی دیر نہ کی ناظرین مدرم اسلام ایک سچا دین ہے اور اللہ جس کو ہدایت کی راہ پر ڈال دے جب وہ سچائی تک پہنچتا ہے تو آجز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جھک پڑتا ہے ایسا ہی اس لڑکی کے ساتھ ہوا آئیے اس سارے واقعے کا حال اس ویڈیو میں جانتے ہیں ناظرین مدرم اس خاتون نے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے سوال کیا کہ اس نے اولڈ ٹیسٹیمن میں لفظ محمد پڑا اور مجھے معلوم ہے کہ اس کا انگریزی میں غلط ترجمہ کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے بہت پیارا اب آپ بتائیں کہ عیسائی اس سے کیوں نواقف ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بائبل میں موجود ہے ناظرین ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنے جواب کا آغاز کرتے ہوئے اس آیت کو پڑھا اور بتایا کہ اس کا انگلیس میں ترجمہ کیا گیا ہے کہ وہ بہت پیارا ہے وہ حد سے زیادہ پیارا ہے اور وہ میرا دوست ہے ڈاکٹر صاحب نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ محمدم لفظ کو انگلیس زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے تو بہت ہی پیارا لکھ دیا گیا بلکہ سامی زبان میں جب کسی کا عزت سے تعرف کر آیا جائے تو آخر میں ہے اور میم لگا دیا جاتا ہے اس لیے محمدم کی جگہ محمدم اور اللہ کا نمی لیتے وقت الحمم کہا جاتا ہے جب آپ اصلی عبارت کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے عورت کو مخادب کرتے ہوئے کہا کہ یہ سوال آپ عیسائیوں سے پوچھیں کہ وہ اس کو کیوں نہیں مانتے میں نے سینکڑوں عیسائیوں سے یہ بات پوچھی جس پر کافی لوگ مسلمان ہو گئے اور کئی پھر بھی نہ ماننے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے علاوہ بائبل میں کئی جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ان کے آنے کی پیشنگوئی کی گئی ہے اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے بائبل میں ان تمام مقامات کا حوالہ دیا جن میں آب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے اور کہا کہ جن عیسائیوں نے سچے دل سے راہ غدایت کے لیے بائبل کی تحقیق کی وہ سب الحمدللہ آج مسلمان ہیں اور جو نہیں ماننا چاہتے ان کے پاس سیکڑوں بہانے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ میں چالیس سال سے عیسائی ہوں اب کیسے مسلمان ہو جاؤں کچھ لوگوں کو دوستوں رشتداروں اور معاشرے کا خوف ہے اور کچھ لوگ اسلام دشمی میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کبھی ان کی انا بیج میں آ جاتی ہے تو کبھی معاشرہ ان لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ وہ ان کے رشتدار اور تعلق دار کیا کہیں گے وہ نراز ہو جائیں گے لیکن انہیں یہ احساس نہیں کہ یہ اپنے خالق کو آئے دن نراز کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنا رشتداروں اور دوستوں کو خوش کرنے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے اس خاتون سے پوچھا کہ آپ عیسائی ہیں یا مسلمان تو اس عیسائی لڑکی نے جواب دیا کہ میں عیسائی ہوں مگر چھے ماہ سے میں اسلام پر ریسرچ کر رہی ہوں ڈاکٹر زاکر نائک نے پوچھا کہ آپ ایک خدا پر ایمان رکھتی ہیں جس پر خاتون نے کہا ہاں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب میں ایک خدا پر یقین رکھتی ہوں اور جیزیس کو خدا نہیں مانتی ڈاکٹر زاکر نائک نے مزید کہا کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتی ہیں اس پر خاتون جذباتی انداز میں بولی ہاں ڈاکٹر زاکر نائک نے اس خاتون کو تسلیت دیتے ہوئے کہا کہ آپ کی چھے ماہ کی ریسرچ آپ کو سچائے کے قریب لے آئی اور یہ آنسو خوشی کے آنسو ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب مومنوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کی آنکھیں جھلک پڑتی ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے جب اس خاتون سے پوچھا کہ آپ اسلام کو بقاعدہ طور پر قبول کرنے کے لئے تیار ہیں جذبات پر قابو نہ پاتے ہوئے خاتون نے ہاں میں جواب دیا جس پر ڈاکٹر زاکر نائک نے خاتون کو کلمہ پڑھائے ہاں کلمہ پڑھانے کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے خاتون کو ترجمہ بتایا تا کہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس نے کیا پڑھا اور دعا دی جیسے اللہ نے آپ کو ہدایت دی ایسے ہی دوسروں کی رہنمائی کرے اور دنیا میں بھی نعمتیں عطا کرے اور آخرت میں بھی جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے نظر مدرم آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس لازمی کریں